ہائی فرنس ویلکم ٹو آر چینل زائک اللہ جواب اور آج جو ریسپی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ ہے چکن چیمی جانگاز چکن چیمی جانگاز بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے کاؤنٹر پر موجود ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک قیمہ تیار کریں گے ساتھ پہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ٹوٹیاز جو کہ سمپل میدے کی روٹی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو کپ میدہ لینا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ آپ نمک ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ آپ اس میں بیکنگ پاوڈر کا ڈالیں گے اور دو ٹیبل سکون آئل ڈال کر آپ اس کو نورمل پانی سے گوند کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو توے پہ دونوں اطراف سے سیک لینا ہے اس کو زیادہ آپ نے روٹی کی طرح پکانا نہیں ہے بس اتنا ہو کہ ہلکا ہلکا جو کلر ہے وہ اس کے اوپر آج ہے اس کے علاوہ ہم اس کے ایک سالسا سوس بنائیں گے ساوہ کریم بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہرہ پیاس اور تھوڑی سی چیز آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کا کیمہ ہم سب سے پہلے تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے ایک پینگ میں ایک ٹیبل سکون جو ہے وہ آئل کا ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ رسل کا ڈال کے اس کو سلائٹلی گولڈن کر لیں گے گارلک ہمارا گولڈن ہو رہا ہے اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ہاک کے جی چکن سٹرہ کریں گے اس میں سوڑا سا سٹرہ کریں گے اس میں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ کلر قرار کی ہو جائے گا جیسے ہی کھی میر کا کلرٹ ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چاہی کا چمچ کمچ ایک چاہی کا چمچ ہم ڈال کریں گے کسی لال مرچھیں ایک کچھ رچ چیز دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گے گوستر شاہر سوس اور دو ٹیبل سپون ہی میں اس میں ڈال دوں گی چلی ساوس آپ کسی بھی کمپنی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس کو میں مکس کروں گی اور اس کو میں پانچ سے دس منٹ کے لئے کبر کر دوں گی یہ کیمہ جو ہے ہمارا بلکل تیار ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹلی جو ہے برائے ہو جائے گا اچھا جب تک کیمہ تیار ہو رہا ہے اتنے میں ہم اس کی دو ساوسز جو ہیں وہ پرپیر کر لیں گے سب سے پہلے ساوہ کریم بنائیں گے سمپل آپ نے کریم لے لینی ہے ہنڈر ایمل یعنی کے ہاف پکٹ اور اس پہ میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ وائٹ وینیگر کا جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کو میں مکس کر دوں گی اور اس کو ہم فائیو بینٹس کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہماری ساوہ کریم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب نیکس جو ہم بنایں گے وہ ہے سالسا اور سالسا بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لے لی ہے چلی ساوس کوٹر کپ اور اس میں کوٹر کپ ہی جو ہے میں نے وینیگر کا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی باریک کٹا ہوا پیاز اور شمرا میرچ ایک ایک ٹیبل سپون اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور آپ کا ہمیٹ سالسا جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم کیمے کو جو ہے وہ تھنڈا کریں گے جیسے ہی وہ پت جائے گا اور پھر میں آپ کو اس کی اسیمبلنگ جو ہے وہ کر کے بتاؤں گی اچھے یہاں میں نے جو ہے وہ ایک ٹوٹرہ لے لی ہے اور اب میں اس میں جو ہے کھیمہ ڈال دوں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی ایک ٹیبل سپون کے قریب چڈر چیز آپ چاہیں تو موزویلا چیز بھی جو ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی ہرہ پیاس ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون کے قریب اس کے اوپر ہی جو ہے تھوڑا سا میں ساوہ کریم ڈال دوں گی اور پھر میں اس میں تھوڑا سا سالسہ جو ہے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب وہ ڈریزل کر دوں گے اب آپ اس کی فولڈنگ دیکھئے گا اس کو ہم نے سکوئر کی طرح فولڈ کرنا ہے یہاں ہم نے لائے یہ اس کو ہم نے اس طرح بند کیا پھر آپ نے یہاں سے اس کو اٹھانا ہے اور پھر آپ نے اس کو یوں کر کے فولڈ کر کے اور یہ آپ نے ایک سکوئر سا بنا دینا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم فرائے کیسے کریں گے اب ہم اس کو فرائنگ کریں گے اور فرائنگ کے لیے میں نے اس میں شلو اس کو فرائے ہم کریں گے تو کورٹر کب کے قریب جدھا میں نے اس میں آل دار دیا تھا پہلے جو ہے اس کی جو فولڈڈ سایڈ ہے وہ ہم جو ہے فرائے کریں گے اب میں اس کو میں نے اس کی سایڈ جو ہے وہ پلٹ دی ہے اور میں اب اس کی دوسری سایڈ کو بھی جو ہے وہ گولڈن کر لوں گی اور گولڈن کر کے میں اس کو نکال لوں گی اور میں اب آپ کو اس کی ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گے ہمارے مہزدار سے چکن چمی چانگاز جہاں وہ بالکل تیار ہیں اور میں نے ان کو اس کے بعد ہاف میں کٹ کر لیا تھا اور آپ اس کو ٹرائنگلز میں جو ہے ٹو کر کے آپ اس کو کٹ کر لی جائے گا اور اس کو آپ اسی طرح گرم گرم سرف کر دی جائے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس ہمارے چینل زائی کا لا جواب کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تینکیو فور وچنگ آر ویڈیو موسیقی